آپ کس طرح دیں گے دیکھیں یہاں ووٹ مل جائیں گے حکومت میں آ جائیں گے چلو ٹھیک ہے پانسال حکومت ہو جائیں گے دس سال ہو جائیں گے پندرہ سال ہو جائیں گے لیکن وہ خدا کو کیسے جواب دیں گے جب خدا پوچھے گا کہ تم نے اتنے پیسے لگائے میری میری امت پر اور تم نے بندوں کو خریدت انگست اسلام علیکم ناظرین ایف نائن پارک میں میں موجود ہوں اس وقت میرے ساتھ ہنزلہ نامی نوجوان موجود ہیں جو یہاں پر عمران خان کی کال پر احتجاد میں شرکت کے لیے آئی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ نوجوان اس وقت اس کنڈیشن میں کیا سوچتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا سوچتے ہیں آپ اس کنڈیشن میں پاکستان کس طرف جا رہا ہے ابھی تک تو پاکستان پسلے دو مہینوں کو دیکھا ہے تو کافی زیادہ گہری حالات میں جا رہا تھا لیکن کل جب الیکسن جب جیتے ہیں پنجاب کے تو تھوڑی بہت ایک ہوپ پھر سے واپس آئی ہے کہ ابھی شاید قوم کا ضمیر حتم نہیں ہوا قوم کا ضمیر بلکل مرا نہیں ہے ابھی زندہ ہے اور الیکسن کی وجہ سے ہمیں تھوڑی بہت ہوپ مل گئے کہ ہاں آیا رہے اب ایک سمد کی طرف پاکستان کے اتنا ایک اتنی پاور آگئی ہے الیکسن کی طرف کہ ہم ایک اچھی دیر اگر جانا چاہیے تو ہم جا سکتے ہیں ہاؤسٹریڈنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا عوام سے اتنی زیادہ انفرمیشن ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں چھپائی جا سکتی ہیں اور اگر نہیں چھپائی جا سکتی تو یہ کس رویے کے مطابق یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ان کو خیال نہیں ہے کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچے گی اور ووٹ کرے گی یا نہیں دیکھیں میں نے ایک چیز کا اندازہ بھی تک لگا لیے کہ جو لوگ پیسے کے استعمال کرتے ہیں انسان کو خریدنے کے لیے ان کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا وہ سوچنا یہ چاہیے کہ وہ اللہ کو جواب کس طرح دیں گے دیکھیں یہاں ووٹ مل جائیں گے حکومت میں آ جائیں گے چلو ٹھیک ہے پانسال حکومت ہو جائیں گے دس سال ہو جائیں گے پندرہ سال ہو جائیں گے لیکن وہ خدا کو کیسے جواب دیں گے جب خدا پوچھے گا کہ تم نے اتنے پیسے لگائے میری میری امت پر اور تم نے بندوں کو خرید ہے تو ان کو اس کیا جواب ہوگا میں تو یہ سوچتا ہوں دوسری بات یہ کہ جب سے میڈیا کا دور شروع ہوئے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی آپ کے سامنے ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں ہیڈن کیمرہ سے کیپچر کر لیا جاتا ہے ووائس ریکارڈنگ جاتی ہیں تو یہ بات چھپ نہیں سکتی لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ کے سامنے ایک جگہ پر پیسہ چل رہے تو آپ کو نکلنا چا اس بات ہے آپ کو آواز اٹھانی چاہیے کہ پیسہ کیوں چل رہے ہیں میرے قوم میں میرے ووٹ کو کیوں خریدہ جا رہے ہیں یا میرے ووٹ سے بنایا ہوئے ایم پی اے کو کیوں خریدہ جا رہے ہیں اور دوسری بات جتنے ایم پی اے سے پیسہ لگتے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت فگر کرنی چاہیے کہ ہم اتنے بیس ہو گئے پیسے کی بیچھے کہ ہمیں کوئی نوٹ سامنے لگ دے تو ہم اس کو نا نہیں کر سکتے تو یہ تو میرے خواہل عوام کو بھی سوچنا چاہی ہے ان ایم پی اے کو بھی سوچنا چاہیے اور جو پیسہ لگاتا ہے اس کو تو خاص طور سوچنا چاہیے کہ یار یہ پیسہ لگا تو لوں گا میں حکومت بھی کر لوں گا لیکن میں جواب اسے کس طرح دوں گا اللہ کو کہ یار مجھ سے خدا پوچھے گا کہ کیا کیے تم نے تو میں کیا جواب دوں گے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے زرداری صاحب جو ہیں سندھ کو چھوڑ کے پنجاب میں بیٹھے ہوئے پیسہ لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حمزہ شباز میرا بیٹا ہے اور اس کو اس کو بچانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا ہمارا خان بھی گئے اور ہمارا خان بھی یہ بتانے گیا ہوئے کہ پنجاب ہمارا ہے پنجاب کی عوام نکلے گی پنجاب کی عوام نکلی ہے اور ہمارے عمران خان بھی لاہور اس ویسے گئے اب یہ دیکھنا پڑے کل کہ آیا زرداری کا پلے زیادہ بھاری ہے یا عمران خان کا بھاری ہے لیکن وہی بات ہے کہ اللہ اسی کو ہمیشہ مدد اس کی کرتا ہے جس کی نیت صاف ہوتی ہے اور میری نظر میں عمران خان کی نیت کافی زیادہ صاف ہے اور انچاللہ اللہ اسی کو برتری دے گا بہت شکریہ بھائی جان تینکیو سو مچ جزا کے